یہ خود ہی اسی سائیڈ پہ جہاں پر مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر جا رہی ہیں گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز میں نے اپنا زیادہ بچپن گاؤں میں گزارا ہے اور جب بھی ہم بینسوں کا دودھ نکالتے تھے تو اس کے لیے ہمیں کافی مشاکت کرنا پڑتی تھی اس کے لیے پروپر ہم نے اس کی لیکس کو باندھنا پڑتا تھا پھر اس کے بعد ایک بندہ بڑا سارا ڈنڈا لے کے اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا پھر ہی وہ بینس یا گائز ہمیں دودھ دیتے تھے لیکن گائز آج میں جس ڈیری فارم میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پر بندوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر صرف ایک ہی بندہ تیس سے چالیس کاؤز کو بڑی آسانی کے سارے سنبھال سکتا ہے اور ان کا دودھ نکال سکتا ہے تو گائز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا مزا آنے والا ہے اور اس میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھاؤں گا جی گائز تو جیسے ہی ہم اندر انٹرو ہے تو مختلف قسم کی کوز ہمیں نظر آئیں یہاں پر جو ان کو مینیز کرتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان سے بات کرواتا ہوں جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا محمد عظیم محمد عظیم جی یہ محمد عظیم صاحب ہیں ان سے چند question پوچھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پورا اس کا وزرٹ کروائیں گے جی عظیم بھائی کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہ بزنس راڑ کے ہوئے ساری عمر ہی ہوگی بھائی آپ کافی ٹائم سے یہ بزنس کر رہے ہیں جی یہ کافی ٹائم سے یہ بزنس کر رہے ہیں اچھا اس پہ کتنے کاؤز آپ نے رکھے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر 60 سے 70 کاؤز یہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ڈیلی کتنا یہاں سے دودھ آپ کلیکٹ کرتے ہیں ڈائی تین سو لیٹر ڈائی تین سو لیٹر آپ یہاں پر جو آپ نے کاؤز رکھے ہیں ان سے ڈیلی کا دودھ کلیکٹ ہوتا ہے اچھا یہ ایک کاؤز کتنا دودھ دیتی ہے میکسیمم نہیں ہے بھائیان کا کوئی تیس بھی دیتی ہے پچیس بھی دیتی ہے پندرہ بھی دیتی ہے جی جی اور کون سی نسلوں کے آپ نے یہاں پر کاؤز رکھے ہوئے ہیں سٹیلین بھی ہیں فریزن بھی ہیں مکس بھی مکس بریڈز بھی ہیں جی گائز تو اب ہم آپ کو اس کا پورا وزرٹ کرواتے ہیں اس کے بعد مزید اینڈ میں جب اس کا ملکنگ پروسس ہوگا تو وہ انشاءال آپ کو پورا دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں پر کاؤز کو لے کے جائے جاتا ہے اور وہاں پر جو مشین لگی ہوئے ہیں وہ خود ہی اس کا دودھ نکال دی ہیں چلی گائز میں آپ کو اس کا وزرٹ کرواتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح کاؤز کو رکھا گیا ہے جی گائز یہ وہ کاؤز ہیں جو دودھ کے لیے آویل ہیں ان کو علیدہ رکھا ہوا ہے اور جن کو تھوڑا بہت ایشو ہو کوئی پرابلم ہو ان کو اس سائٹ پر رکھا جاتا ہے تو اس طرح ہر جگہ پر انہوں نے ڈیفرنٹ کاؤز کو رکھا ہوا ہے اگر کسی کاؤز کے ساتھ کوئی ایشو ہے انہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو علیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے دوسری کاؤز ڈسٹرم نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور کتنی تندرست کاؤز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں ان کا خیار رکھا جاتا ہے پروپر سے ان کو دیکھا جاتا ہے ان کی ہیلتھ کا خیار رکھا جاتا ہے جی گائز تو ان کاؤز کو پروپر سے انہوں نے یہاں پر لک آفٹر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے سائے کا آرینج کیا ہوا ہے اور یہاں پر پروپر ہوا اور روشنی کا آرینج ہے تاکہ انہیں کوئی ایشو نہ ہو جی گائز یہ دیکھیں یہ پوٹیٹوز ہیں آلو ہیں یہ آلو انہیں کھلائے جاتے ہیں ان کے پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے اور یہ سب سے زبردست پروٹین ہے جو انہیں دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے جو دودھ کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے جی گائز یہ دیکھیں یہاں پر پروپر انہوں نے گرمیوں میں پروپر ہوا کے لیے یہاں پر بڑے بڑے پنکھے لگایا ہوئے ہیں اور چھوٹے پنکھے بھی فین بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے مشین لگایا ہوئے جس سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے یہاں پر پروپر سکیورٹی سسٹم ہے یہاں پر بقاعدہ کیمراز لگایا ہوئے ہیں اور ان کیمراز کے ذریعے انہیں نوٹ کیا جاتا ہے انہیں چیک اپ کیا جاتا ہے یہاں پر ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور ہیلتی کاؤز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے یہ ایڈا ٹائم دس سے پندرہ کلو یا بیس کلو دودھ آئی تنک دیتی ہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے بڑے آرام سے یہاں پر ساری کاؤز کھڑی ہیں اور ابھی جیسے ہی ٹائم ہوگا ان کو دودھ کے لیے لے کے جایا جائے گا اور وہ سسٹم جو پروسس ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے جی گائز تو اب ہم آپ کو بیبی کاؤز دکھاتے ہیں جو ان کے بیبیز ہیں ان کو الیدہ سے رکھا ہوا ہے ان کے لیے الیدہ سے پروپر ایرنجز کیا ہوا ہے تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بیبی کاؤز آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے بھی یہ کاؤز ہیں ان کے جو بیبیز ہیں ان کو یہاں پر انہوں نے پروپر الیدہ سے یہاں پر شفٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ان کو پروپر اسی طرح کی فود ڈالی جاتی ہے جو ان کے لیے بیسٹ ہو یہاں پر ان کو پروپر سے یہاں پر چارہ ڈالا جاتا ہے اس کے بعد چارہ کھانے کے بعد ان کو جب دودھ کا ٹائم ہوتا تو اس ٹائم پر ان کو دودھ کے لیے لے کے جائے جاتا ہے جی گائی سب یہ اب کاؤز کو یہاں پر لے کے لیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خود ہی اسی سائٹ پر جہاں پر مشینے لگی ہوئی ہیں وہاں پر جا رہی ہیں جی گائی جنہوں نے جو ڈور ہیں وہ انہوں نے اوپن کر دی ہیں اور اس کے بعد کاؤز خود ہی وہاں پر جا رہی ہیں جہاں پر مشینے لگی ہوئی ہیں تو یہ سارا پروسس ایٹومیٹک ہو رہا ہے اس میں آپ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے یہ جہاں پر آپ کو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں یا کچھ ملک کے سلسلے میں آیا ہے یا چارہ وغیرہ تو وہ وہاں باہر سے کاٹ کے لاتے ہیں ادروایز ان کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی ہی کافی ہوتا ہے جی گائی صاحب یہاں پر انہوں نے لاکر کھڑا کر دی ہے آپ جیسے یہ گیٹ اوپن کریں گے تو یہ خود ہی وہاں پر جائیں گی اور جا کر وہاں پر کھڑی ہو جائیں گی جہاں پر مشینے لگی ہوئی ہیں جی گائی صاحب یہ کاؤز کو یہاں پر یہاں پر سیٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ زنجیرے لگا دی ہیں اس کے بعد اب یہ ان کا جو نپلز ہیں وہاں پر وہ یہ مشینے لگا رہے ہیں میرے کھڑی جی گائی صاحب یہ دیکھیں یہ مشین لگ چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ دودھ پائپ میں جا رہا ہے یہ خود ہی اس کو ملکنگ ہو رہی ہے یہ سارا کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دودھ نظر آ رہا ہوگا ملک نظر آ رہا ہوگا پائپ میں جی گائیز یہ دیکھیں یہ پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہویا ہے یہ پائپ سے بڑے پائپ میں جا رہا ہے اور اس سے آگے پھر جو انہوں نے دودھ کے لیے چلر لگایا ہویا ہے جس میں دودھ سیف ہوتا ہے وہاں پر یہ دودھ کو لے کے جایا جا رہا ہے یہ دیکھیں گائیز کتنے بڑے آرام سے کھڑی ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر کوئی آدمی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا کہ جو ان کو ڈنڈے سے سمبھالے یہ دیکھیں ایک ہی آدمی نے تمام مشینیں دس گاؤں کو سیٹ کی ہیں جی گائیز یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پائپ ہے اس سے دودھ چلر میں جا رہا ہے یہ دیکھیں جی گائیز تو یہ ان کے فوڈ کے لیے یہاں پر رینج کیا ہوا یہ دیکھیں آپ یہ سبز جو چارہ ہے یہاں پر کٹنے کے لیے پڑا ہے یہاں پر جو یہ سبز چارہ ہے وہ کارٹ کر اور یہ جو توری ہے اس میں مکس کر کے ان کو ڈالا جاتا ہے اور یہ جو جتنے بھی کیٹلز ہیں ان کے لیے بڑی ایک ہیلتی فوڈ ہوتی ہے جی اسلام علیکم ڈاٹر صاحب کیا حال ہے ڈاٹر صاحب کیا نام کیا آپ کیا محمد خورم صداقل محمد خورم صداقل جی جی ماشاء اللہ جی گائز تو یہ یہاں پر پروپر سے انہوں نے ایک ڈاکٹر آویل کیا ہوا ہے جو جتنے بھی یہاں پر کیٹلز ہیں جتنے بھی یہاں پر کاؤز ہیں ان کی لک آفٹر کرتے ہیں ان کو اگر کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی ہیلتھ کا ایشو ہو تو یہ وہ اس کے سلسلے میں ان کو پروپر یہاں پر رکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے عرصہ سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں میں عرصہ چار ساو سے تر کام کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ یہ ویل کالیفائیڈ اور ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز انہوں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جو ان تمام جتنے بھی یہاں پر کیٹلز ہیں ان کو پروپر سے لک آفٹر کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی ان کا کوئی ہیلتھ کا کوئی پروپر سے ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جی گائز تو ملکنگ کا پروسس ابھی کانٹینی ہویا ہے تو جیسے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ملک کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ کاؤز خود ہی اپنا جو باڑا ہے ان کا جو انہوں نے پلیس بنائی ہوئی ہے جگہ بنائی ہو وہاں پر وہ چلی جاتی ہے جی گائز یہ وہ مشین ہے جو اس پورے پروسس کو کنٹرول کرتی ہے اور اسی مشین کے ذریعے اس پورے پروسس کو کنٹرول کرتی ہے ڈی گائز تو یہاں پر ایک بائی مجھے ابھی ملے ہیں جو یہاں سے دودھ لے کر جاتے ہیں ڈیلی بیس پر تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ کی کوالٹی کیسی ہے اور یہ دودھ وہ کہاں یوز کر رہے ہیں جی اسلام علیکم مبارکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سوہیب اچھا سوہیب بھائی آپ یہ دودھ گھر کے یوز کے لیے لے کر جاتے ہیں جی جی بالکل ہم گھر کے یوز کے لیے لے کر جاتے ہیں دودھ ہوتا ہے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں گائے کا دودھ اچھا نہیں ہوتا جس طرح سے پتلا ہوتا ہے لیکن وہ چیز میں بلکل بھی نہیں ہے جہاں کے فان میں بہت عالی کی گائے ہیں مختلف طرح کے جو امپورٹڈ گائے ہیں پر رکھی گئی ہیں اور جب اس کے دودھ کی بات کریں تو دودھ بہت خالص جس طرح سے بلکل بھی ہیں اس کے دودھ میں بلکل بھی فرق نہیں ہے ماشاءاللہ یہ یہاں کے جو دودھ ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ دودھ کی کوالٹی بہت زبردست ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی پروپر سے دیکھ بال کی جاتی ہے پروپر سے انہیں اچھی سے اچھی فوڈ وہ انہیں کھلائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو پروسس ہے یہ بڑا ساف سترا پروسس ہوتا ہے جس میں پروپر سے جو مشینز ہیں ان کو پروپر سے گرم پانے سے ساف کیا جاتا ہے پھر ہی ان مشینوں کو یوز کر کے وہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے تو یہ بھائی یہ جو دودھ دین چار دن بعد کچھ پانچ سات لیٹر دودھ اپنے گھر کے لئے لے کے جاتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ دودھ بہت زبردست ہوتا ہے اور بڑا ہی ہیلڈی دودھ ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے بیفالوز ہیں جو ہماری بہنسے ہیں ان کے دودھ سے بھی یہ دودھ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ بھی اس طرح کا بیزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرور بھائی اور ان کے بیٹے ہیں تو ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو اس سلسلے میں اس پروسس کو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ